سامپ میں بدلتی جا رہی تھی لڑکی پندرہ دن میں دکھا نیا بدلاؤ یہ خبر چونکانے والی ہے ایک لڑکی جو کی سامپ میں بدلتی جا رہی تھی ماں باپ حیران تھے اور پندرہ دن میں نیا بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دردناک کہانی اس لڑکی کی ہے جس کے شریر سے سامپ کی کیچلی کی طرح سکن نکلتی ہے اب اس کا علاج شروع ہو گیا ہے اور کیول پندرہ دنوں میں ہی اس پر اثر بھی دکھنے لگا ہے اس کا چہرہ ٹھیک ہونے لگا پورے شریر کو ٹھیک ہونے میں لگ بھگ تین مہینوں کا سمجھ لگے گا بچی ایرت رودما بیماری سے پیڑ تھے اس بات کی جانکاری سپین کی وکٹوریا یونیورسٹی ہسپٹل کو لگی جس کے بعد یونیورسٹی نے بچی کے علاج کی اچھا جاہر کی لیکن اس کے لیے بچی کو سپین جانا تھا جیسے تیسے پریوار نے بچی کو سپین بھیجا جہاں اس کا علاج شروع ہوا علاج کے محض پندرہ دنوں میں ہی اس کا اثر نظر آنے لگا پورا شریر ٹھیک ہونے میں لگ بھگ تین مہینوں کا سامائے لگے گا اور علاج میں کل چالیس لاکھ روپے کا خرچ آئے گا بچی کے علاج میں آنے والا خرچ بھی وکٹوریا یونیورسٹی ہسپٹل ہی اٹھا رہی ہے بچی نے بتایا کہ اس کی سکین کچھ دنوں پر سوک جاتی ہے جس کے چلتے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے موسیقی